مہتر محمد بین صاحبہ آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے اور میں سمجھتا ہوں ایک سال کی کارکردگی اگر اسمبلی کی دیکھی جائے تو میڈم کی بہت اچھی کارکردگی ہے ریگولر ہیں اور مسائل پر گری نگاہ رکھتی ہیں اور ملکی مسائل پر اور بین وقوان مسائل پر بھی کرتی ہیں مہتر ہم کیا دیکھ رہی ہیں فیصلہ آیا پھر تفصیلی فیصلہ آیا مشہر صاحب کے حوالے سے پھر وہ کیا کہتے ہیں چیف و آرمی صاحب کے حوالے سے آیا کہ جو ہے نا قنون سازی کی جائے پھر جو ہے نا نواز شیف صاحب کا مسئلہ بن گیا پھر جو ہے نا آئی اس پی آر کے بیانات آ گئے پھر ججوں کے حوالے صورتحال سامنے آ گئی پھر سیاستدانوں کا کردار آ گیا یہ تمام صورتحال میں کیا دیکھ رہی ہے یہ ملک کس طرف جا رہا ہے دیکھیں یہ جو تمام صورتحال ہے نا یہ کچھ عجیب سی صورتحال ہوئی ہے پہلے اسی طرح عراق صدام اور پھر کرلن کذافی آپ ان کی مثالیں آپ کے سامنے ان ملکوں کی ٹھیک ہے نا اور یہاں اب اداروں کو حپس میں لڑا رہے ہیں جب اس طریقے سے نواز تو اس طریقے سے آ رہے ہیں اور آرمی کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی ان کی کوئی غلط سٹیٹمنٹ تو نہیں آئی غم غصہ جو ہے وہ صحیح ہے کیونکہ کتنے سالوں سے ہم وار ان ٹیرر میں ہیں ٹھیک ہے ہم حالت وار میں ہیں ویر ان سٹیٹ آف وار ٹھیک ہے اور اگر ہم سٹیٹ آف وار میں ہیں تو اس وقت اس طرح کی جو مطلب جو ڈیشری کی طرف سے جو آئی ہے وہ میرا خیال میں وہ پوری عوام کو بھی قبول نہیں ہے کیونکہ جو ہم نے ان کی قربانیاں دیکھی ہیں آرمی کے جوانوں کی جو میجر جو کیپٹنز بڑے ینگ جن کی ماں کے خواب تھے وہ شہید ہوئے ہیں بیری ینگ بورڈر پہ آپ کے ٹھیک ہے نا ان کو کرتے ہوئے کاؤز کے لیے ہو گئے ہیں پاکستان کو بچاتے ہوئے ٹھیک ہے نا پاکستان کی سالمیت کے لیے تو اب یہ ہے کہ اس طرح لوگوں میں بہت غم غصہ ہے میں جب فیس بک وغیرہ جب جس پہ بھی میں گئی ہوں انہوں نے اس چیز کو کنڈیم کیا ٹھیک ہے کیونکہ آپ کا جو جرنیل تھا جو بھی اس وقت ہوا ہے یہ جو بھی انہوں نے کیا اس کو غدار کہنا تو میرے خیال میں یہ بالکل ہی غلط ہے کیونکہ اگر وہ غدار ہیں اتنا پیٹریوٹک آدمی تو پھر ہمیں تو پتہ نہیں یہ کیا کہیں گے ٹھیک ہے نا ان کی پیٹریوٹسزم پہ کسی کو شبہ نہیں ہے اور ان کو وہ پریسٹیجیس اس سے ہیں کورس سے آرمر کورس سے ایک تو ایوارڈز بہت ملے ہوئے ہمارے کمانڈر تھے وہ ٹھیک ہے نا کمانڈو تھے وہ اور بہترین سپس ہل آ رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے میں مشرف صاحب کے حوالے سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ ریزرف سیٹ میں عورتوں کو آگے لانے میں ان کا کوٹا بڑھانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے اگر جہاں آپ عورت خواتین کی تعداد دیکھ رہی ہیں اور آپ ہمیں اس طرح سے لبرل جو دیکھ رہے ہیں اور جو ہم ایسے گھرانوں کے خواتین آئی ہیں اس میں ہمارا ہمیں تو لے کے آئے ہماری پارٹی لیکن اس کے جو پہلی اس کی ابتداد تھی سٹیپ تھی وہ مشرف صاحب تھے ٹھیک ہے کامرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز انیس سو اٹھاسی سے قائم شدہ پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکس بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں اردو بازار لاہور پون نمبر 924237231448